عمران خان کی جیل بھرو تحریک کا دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے پشاور کے اندر بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی حلہ گلہ شروع ہو چکا ہے اور آج کے دن جیسے پشاور کے اندر گزرا پورے پاکستان نے یہ بھی دیکھا اس سے پہلے لاہور کے مناظر بھی آپ نے دیکھے جیل بھرو تحریک کا بنے گا کیا کیا عمران خان صاحب اپنے اہداف حاصل کر سکیں گے یا نہیں کریں گے اور آج کے وی لاکھ میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کل جب لاہور میں کارکنوں کو اور لیڈ اس کو گرفتار کیا گیا تو وہاں پہ ظاہر ہے واشروم کی سہولت وین کے اندر نہیں تھی اور وہاں پہ وین کو واشروم بنا دیا گیا تھا وین کو واشروم کس کس نے بنایا تھا یہ ہم آج کی وی لاکھ میں ڈیسز کر رہی ہیں عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک کا دوسرا فیز ظاہر ہے شروع ہو چکا ہے پشاور کے اندر بھی کارکنوں نے لیڈرز نے گرفتاریاں دے دی اور وہاں پہ جتنا حلہ گلہ ہوتا رہا آپ دیکھتے رہے لیکن نتائج وہی نکلے جو کل لاہور میں نکلے تھے یہاں پشاور کے اندر بھی بہت زیادہ ورکر موجود نہیں تھے جو اپنی گرفتاریاں دے سکیں اور جیسے کل لاہور کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ڈیڑھ کروڑ عبادی کے شہر کے اندر بلکہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کی عبادی کے شہر کے اندر صرف دو اڑائی سو لوگ باہر نکلے تھے اور جو لسٹ تھی وہ بھی دو سو پانچ لوگوں کی تھی اور ان میں سے بھی صرف اکاسی لوگوں کی گرفتاری ہو سکی اور دو سو پانچ لوگوں میں سے اکاسی نکالنے باقی کدھر چلے گئے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے بلکہ کل عمران خاند صاحب نے جو تقریر کی اس کے اندر انہوں نے وہ بڑی پورا مید تھے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے جو لوگوں کا جذبہ ہے اس نے مجھے دیکھ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا بھائی وہ جذبہ تھا کہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خاند صاحب کو کسی غلط کیمرے سے غلط سکرین کے اندر غلط قسم کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کیونکہ جو گراؤنڈ کے اندر چیزیں ہیں وہ قدر مختلف ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ چیرنگ کراس کے اوپر عمران خاند صاحب کی پارٹی کٹھی ہوئی تھی لیکن اگر آپ ٹاپ کیمرے سے دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے چیرنگ کراس جو ہے اس کو بھی پوری طرح بھر لیا ہوگا تو چیرنگ کراس بھی عمران خاند صاحب کی پارٹی نہیں بھڑ سکی تھی بجائے اس کے کہ پورا شہر لہور باہر نکلتا اور جیل بھر دیتا دور سے یہ دنیا میں جو جیل بھرو تحریک ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعدادت لوگ باہر آ جائیں اتنے لوگ باہر آ جائیں کہ پولیس کا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر دے اور ان سب لوگوں پکڑ کے جیل میں رکھا نہ جا سکیں جیلوں کی گنجائش ختم ہو جائے لیکن کل لاہور اور آج پشاور کا جو واقعات ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اتنے لوگ نہیں ہیں کہ وہ جیل کو بھر سکیں بلکہ جیل کے کمرے کے برابر لوگ کٹھے ہو رہے ہیں اور ان کو کسی بھی جیل کے انتر رکھا جا سکتا ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کوئی پرشانی نہیں ہوگی لہٰذا بجائے اس کے کہ سٹیٹ کو دبا سکتے عمران خان صاحب سٹیٹ تو اب بڑی خوشیاں منا رہی ہیں وہ بڑی حیران ہے کہ یہ جو سلاب تھا یہ تو آیا نہیں یہ سلاب آیا اور ایک بالٹی کے اندر سما گیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا کسی جگہ کوئی نظر نہیں آیا سار یہ جو عمران خان صاحب کا مزاق بن رہا ہے یہ میرا خیال ہے اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ جو بار بار دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو تحریک ہوگی یہ پاکستان کو حلا کے رکھ دے گی یہ پورے پاکستان کو حقیقی ازادی دے دے گی یہ گورنمنٹ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دے گی وہ تو میرا خیال ہے دو دنوں میں یہ سارا بخار اتر گیا ناکام ہو گیا اب اگلا سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اس جیل بھرو تحریک سے فائدہ گیا اٹھانا چاہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ میں بڑا بہادر آدمی ہوں اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میرے ساتھ بڑے ورکرز ہیں جو جیلوں میں جا چکے ہیں اور ان کو جیلوں کا تجربہ ہو چکے ہیں لہذا مجھے جب پکڑو گئے تو یہ لوگ بھی میرے ساتھ آ جائیں گے جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے تو مجھے جیل میں رکھنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا ایک تو تاثر یہ دے رہے ہیں دور سا تاثر وہ یہ دے رہے ہیں کہ خوف ختم ہو جائے ورکروں میں ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو ورکر ہیں پپو ٹائپ ہیں یہ ایسے ورکرز ہیں جنہوں نے کبھی کوئی سختی نہیں دیکھے تو جب دو چار پانچ دس ہزار لوگوں کو جیلوں کا معینہ کر چکے ہوں گے لوگ اس تجربے سے گزر چکے ہوں گے لوگ تو پھر ان کا خوف ختم ہو جائے گا تو اب اگر کسی کو پکڑا بھی جائے گا گرفتار بھی کیا جائے گا پولیس پھینٹا بھی لگائے گی پولیس اس کو جیل میں بھی پھینکے گی تو خاص فرق نہیں پڑے گا جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی واقع پپو ہے اور یہ جیلوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کبھی جیل دیکھی ہو ان کو پتہ ہی نہیں جیل ہوتی کیا ہے کہ پولیس جب گرفتار کرتی ہے تو حوالات کے اندر کیا ہوتا ہے پھر جب عدالتوں کے اندر لے جائے جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے پھر جیل کی ڈیوڑی میں جب نیچے بٹھایا جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے پھر بندے کو جب ایک سیل کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس سیل کے اندر کچھ پچاس لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو جسم کی ہیٹ ہوتی ہے اسی سے وہ تنور بن جاتا ہے کمرہ تو کیا ہوتا ہے اور پچاس لوگوں کے لیے جب ایک واش روم ہوتا ہے اور واش روم بھی اسی کمرے کے اندر ہوتا ہے اور اس کی جو بدبو ہوتی ہے وہ انسان کے دماغ کو پاگل کر دیتی ہے ان کو کیا بتا ہے پھر جیل کی روٹی جیل کا کھانا جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے پھر بیڑیاں کیا ہوتی ہیں پھر ہتکڑیاں کیا ہوتی ہیں پھر زمین پہ کیسے بٹھایا جاتا ہے اور پھر نہانے دونے کا بندوبست نہیں ہوتا پھر کپڑے کہاں سے آتے ہیں پھر توتھ پیسٹ نہیں ہوتا اور دوائیاں تو ملتی نہیں جیل کے اندر ان کو اس کا کیا اندازہ کل جب لاہور میں لوگوں گرفتار کیا گیا تھا تو ایک بڑا وحیات واقعہ ہوا کہ بڑے بڑے لیڈر ان کو ایک پولیس وین کے اندر گرفتار کر کے بٹھا دیا گیا بلکہ خود بیٹھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم تو قیدی ہو چکے ہیں ہم تو گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد ایک پولیس آہل کا جو اس وین کو چلا رہا تو اس نے بار سے اسے لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈال کے کہیں چلا گیا اور جب وہ چلا گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ تو بزرگ لوگ ہیں ان میں سے کئی شوگر کے مریض ہیں کسی کو بلڈ پیشر ہے کسی کو جوڑوں کا درد ہے کسی کے ساتھ کچھ پراؤلم ہے اب ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے امریکہ کے اندر پولیس وین کے اندر واش روم ہوتا ہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں تو واش روم ہوگا لیکن اب جو اندر بیٹھ گئے تو وین کے اندر کہاں واش روم پھر پولیس نے ان کو کہاں پہنچانا تھا کیونکہ پولیس کے پاس تو ڈائریکشن نہیں تھی کہ ان کو کہاں لے کی جانا ہے تو پولیس جو ہوتی تو اس نے بھی وین کھڑی کر دی کسی جگہ چلا دی کسی جگہ روک گئی اور اس دوران ان سب کو واش روم آ گیا جب واش روم آیا ہے تو دروازہ بجایا گیا پھر ان سے کہا گیا ڈرائیور سے کہ بھائی واش روم کا بندوبست کریں انہیں کہاں جی سر میرے پاس تو چابی نہیں ہے چابی تو وہ دوسرا لڑکا لے کے چلا گیا تو اب اس کے بعد جو معاملات تھے آپ خود اندازہ لگائیں کہ انسان کتھی دیل تک کھول کر سکتا ہے اور یہ صرف ایک واقعہ یاد رکھئے ابھی اس ٹائپ کے بڑے واقعات ہونے ہیں اور میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی جلدی یہ سارے ورکرز یہ سارے لیڈرز یہ کہیں گے کہ ہماری زمانت کروائی جائے ہمیں باہر نکالا جائے لیکن ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ مثلا پرویت خٹک صاحب اپنی زمانت کروائیں گے حسد عمر صاحب کروائیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کروائیں گے سرفراہ چیمہ صاحب کروائیں گے ادھر سے محمود خان صاحب کروائیں گے باقی سب لوگ بھی زمانتیں کروائیں گے بڑے لوگ لیکن جو عام بھر کر جو گلی محلے سے آیا ہوا ہے اس کی زمانت کون کروائے گے کیونکہ اس کے پاس سنا وکیل کے لیے پیسے ہوں گے اور اگر وکیل کا بندوبست کر لیا اور زمانت ہوگی تو اس کے لیے مچلکے چاہیے اور وہ مچلکے کہاں سے لے کرائے گا پہلے وکیل کی فیس دے پھر مچلکے کٹھے کرے پھر زمانت ہوگے اور اس دوران اگر اسے سزا ہوگے یا تصور کیجئے کہ ایک آدمی جو سٹوڈنٹ ہے اور اگر اس سے سزا ہو جائے تو وہ تو بیچارہ کس جگہ پیپر نہیں دے سکے گا اور اگر اس نے پیپرز دے دیئے امتحان دے دیئے تو وہ کسی نوکری کے لیے لیجیبل نہیں رہے گا کیونکہ اس کا تو پولیس ریکارڈ آ گیا اور وہ پولیس کے اندر اس کے تھم ایکسپیشنز بھی ہیں اس کے اوپر دفعات بھی لگی ہوئی ہیں اور آدیس زیادہ امبیسیز تو اس کا ویزا ریجیٹ کر دیں گی کیونکہ پاکستان کے اندر یہ قانون ہے بڑے یورپین ملک ایسے ہیں جنہوں نے قانون بنایا ہو ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کریمنل ریکارڈ ہو تو وہ آپ کو ویزا نہیں دیتے تو یونیورسٹی ہیں آپ کو نکال دیں گے ایکالوجیز آپ کو نکال دیں گے جابز کے قابل نہیں رہیں گے آپ آپ کو ویزا نہیں دیا جا سکے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کریمنل ریکارڈ ہو تو آپ کو بینٹ لون نہیں دیتے آپ کو کار فیننسنگ کی سہولت نہیں ہوتی آپ کوئی مکان حاصل نہیں کر سکتے قسطوں کے اوپر تو بہت سارے پرولمز پیدا ہو جائیں گے تو عام ورکر جس کا جو سکول جا رہا ہے جو کالج جا رہا ہے جو یونیورسٹی جا رہا ہے اور اگر اس کے خلاف کیس کا فیصلہ ہو گیا تو وہ کہاں جائے گے یا اس نے اگر زمانت کروانی ہوئی تو وہ کہاں جائے گے کیا پی ٹی آئی نے اس کا کوئی بندوبست کر رکھا ہے میرا نہیں خیال کہ بندوبست کر رکھا ہے کیونکہ پچھلا جو ریکارڈ پی ٹی آئی کا ہے اس کے اندر اس قسم کے ورکرز کے لیے کوئی خاص مہربانی نہیں کی جاتے تو اب سوال ان بیچاروں کے لیے یہ ہوگا کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے پھر سیم اسی طرح اگر کسی کو گولی لگ جاتی ہے کوئی زخمی ہو جاتا ہے کوئی پلیس بینٹ سے گر جاتا ہے تو اس کا علاج کون کروائے گا کیونکہ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ اگر کوئی زخمی ہو جائے تو عمران خان صاحب اس کی طرح مڑ کے نہیں دیکھتے ہوتے وہ بیچارہ اگر لاش ہے تو سرد پر پڑی رہتی ہے وہ اگر زخمی ہے تو ہسپتال جانے اور وہ جانے پی ٹی آئی اس کو کوئی فسلیٹیشن نہیں کرتے مڑ کے نہیں دیکھتے تو اب وہ جو عام آدمی ہے جو حقیقی اتادی کی محبت میں حقیقی اتادی حاصل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا ہے تو یہ بھی سوچنا پڑے گا میرا خیال ہے جیل بھرو تحریک میں شامل ہونے والوں کو کہ آخر آپ لوگوں کا مقدر کیا ہے آخر آپ لوگوں آپ لوگوں قسمت کہاں لے کر جائے گی آپ کو یہ فیصلہ بھی کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہ بھی ہے کیا عمران خان صاحب کو نیا ملک بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے جیل بھری جا رہی ہے اور اگر آپ کو نیا پاکستان بنانا ہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو قربانی دینی چاہیے یہ کیسے لیڈر ہیں آپ کہ آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ورکروں حقیقی ازادی کے لیے گھر سے نکلو اور جیل بھر دو اور خود آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بلکہ وہ جو کل گورنمنٹ نے زمان پارک کو زمانت پارک کہنا شروع کیا ہے تو آپ تو خود زمانت پارک میں بیٹھے ہوئے تو جب آپ خود اپنی قربانی نہیں دے رہے تو غریب لوگوں سے کیوں قربانی مانگتے ہیں یہ بچارے تو گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پاتے یہ لوگ تو ان کے پاس تو بچاروں کے لیے سکولوں کی کالجز کی یونسٹی کی فیصے دینے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس تو شیلٹر بھی نہیں ہے تو آپ ان لوگوں کو مزید کیوں خراب کر رہے ہیں پھر یہ جو آپ کے لیڈرز ہیں یہ لیڈرز اتنے کمال باکمال لیڈر ہیں کہ یہ جیل بھرنا چاہتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی شخص نہ توٹ پیس لے کے آئے نہ اپنی دوائی لے کے آئے نہ اپنے کپڑے لے کے آئے یعنی ان سب کا خیال یہ تھا کہ بس یہ پکنی کے لیے جا رہے ہیں یہ وہاں جائیں گے تصویریں کچھوائیں گے وی کا نشان بنائیں گے گلے میں ہارڈ ڈالیں گے دھول بجائیں گے واپس آ جائیں لیکن ان کو کیا پتا کہ سولہ ایم پیو کے مطابق کے تحت اگر کیس بن جائے تو تیس دن تک تو بندہ جیل میں رہتا ہے یا دفعہ ایک سو چوالیس توڑ دی جائے تو اس کے اوپر بھی ٹھیک تھاک سزا ہو سکتی اور جب ہم جیل میں جائیں گے تو ہمارے پرانے کیسز بھی کھل جائیں گے ان کو کیا پتا کہ اس کا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک اور گلتی کر بیٹھے جس طرح انہوں نے پچیس مئی کی گلتی کی تھی جس طرح ایساں چھبیس نومبر کی انہوں نے گلتی کی تھی جس طرح انہوں نے قومی اسمبلی سے استیفہ دینی کی گلتی کی تھی جس طرح انہوں نے خیول پختونخواہ اور پنجاب اسمبلی توڑنے کی گلتی کی تھی بلکل اسی طرح انہوں نے یہ گلتی بھی کرتے اس گلتی کا بھی عمران خان کو فائدہ نہیں ہوگا نقصان بہت زیادہ ہوگا تو عمران خان صاحب میری آفصد رخواست ہے کہ آپ بجائے اس قسم کی سیاست کرنے کے آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ گورنمنٹ کے پاس بیٹھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو تیہ کریں اور اگر آپ نے یہ معاملات بیٹھ کے تیہ کر لیا پورا پاکستان آپ کو دعائیں بھی دے گا آپ کے لیے تعلیمیں بھی بجائے گا لیکن اگر آپ اسی طرح اٹھ کے رہے لٹکے رہے اور پریشر ڈالتے رہے تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا بلکہ یہ پاکستان جو پہلے سے برباد ہوا ہے خدا نہ خاصتہ مزید برباد ہو جائے گا اور اس برباد شدہ پاکستان میں اگر آپ کو حکومت کرنے کا موقع مل گیا تو آپ پچھلی مرتبہ ساڑھے تین سال نکال گئے ہیں اس بار تو چھے مہینے کے اندر اندر ہی آپ کے ساتھ سب پچھ ہو جائے گا